اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں قاضی محمد آزم اور میں عمر شاہ اسٹورین چینل سے بوٹ رہا ہوں ہمارا آج کا غذر مغل دول کی ایک عظیم ہستی نادرہ بیگم اور اس کے مقبرہ کے بارے میں ہے جب ہم گڑی شاہو سے درمپورہ کے طرف جاتے ہیں تو درمپورہ کی نیر کراس کر کے تھوڑا سا آگے جائیں تو دائیں طرف حضرت میاں میر بارلا پیر لاوری کے مزار کے قرب میں مغل دور کا ایک بہت پرانا مزار باقیہ ہے اس مزار کو بارہ دری نادرہ بیگم بھی کہا جاتا ہے نادرہ بیگم اورنگزیب عالمگیر کے بھائی شاہ جہان کے بڑے بیٹے شہدادہ دارشکو کی بیوی تھی نادرہ بیگم شہنشاہ جہانگیر کے دوسرے بیٹے شہدادہ پرویز کی بیٹی تھی شاہی گرانے سے تلق رکھتی تھی وہ کوئی معمولی خاندان سے نہیں تھی اس کا نکاح سولہ سو چونتیس میں دارشکو سے انجام پایا نادرہ بیگم ایک عقیدت کرنے والی بیوی تھی جب اس کا خاند اپنے چھوٹے بھائی محید دین اورنگزیب عالمگیر کے خلاف تخت کے حصول میں ناکام ہو کر ملک بدر کیا گیا اور سندھ میں مفروق الحال زندگی بسر کرنے لگا تو اس وقت نادرہ بیگم بھی اس کے ساتھ رہی اس نے صبر اور حسنے کے ساتھ زندگی کی مشکلات کو برداشت کیا وہ آخر کار تھکن سے مغلوب ہو گئی اور اس حال کی بیماری کا شکار ہو کر چھے جون سولہ سو انسٹھ کو اس جان فانی سے کوچھ کر گئی اس کی میت کو حضرت میاں میر کے قبرستان میں اس کی آخری خواہش کے مطابق دفنائے جانے کے لیے لاہور لایا گیا نادرہ بیگم کے مطلق ایک روایت یہ ہے کہ یہ یارہ سال کی تھی اور حضرت میاں میر کو لوٹا لے کر اس سے وضو کرایا کرتی تھی ایک روح حضرت میاں میر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تم جوان ہو گئی ہو اور یہاں آ کر مجھ کو وضو نہ کرایا کرو کہہ کر انہوں نے یہ کہا کہ اور لوگ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں اس نے گھر جا کر اللہ سے موت کی دعا کی اور بلاخر وہ اسی رات مر گئی بہرحال یہ ایک روایت ہے بعض تاریخ کی کتب میں یہ بھی رقم ہے کہ نادرہ بیگم دارہ شکو کی بیوی نہیں بلکہ بہن تھی بہرحال اس بات میں کوئی وضو نہیں ہے وہ درہ شکو کی بیوی تھی نادرہ بیگم کا مقبرہ بڑے تالاب و حوض کے درمیان میں واقعہ ہے اور اس تک جانے کے لیے ایک راستہ بھی بنایا گیا ہے جو ایک شارعہ پچھتر میٹر چوڑا ہے یہ راستہ مشرقی سمت پر ہے اس سادہ عمارت کے ستون کا پایا چکور ہے ہر ایک سمت کی پیمائش تقریباً تیرہ اشارعہ چار میٹر ہے اور بلندی نو اشارعہ نوے میٹر ہے اس عمارت کے ہر ایک سمت تین کھلے ہوئے تاک یفوکے بنے ہوئے ہیں درمیانی سوراخ مہرابی ہیں اور عمارت کی جانب سادہ چھوٹی ڈوڑیاں یا پیش دالان بنی گئی ہیں اس عمارت کی دونوں مندلیں ٹھیک طور پر شکل اور ڈیزائن اور ساخت میں ایک جیسی ہیں جنوبی سمت کی طرف شہزادی کی وفات کی تاریخ اور نام ایک سنگ مرمر کے ٹکرے پر کندہ ہیں جس پر لکھا ہوا ہے سونہ سو انسٹھ نادرہ بیگم زوجہ دارہ شکو دونوں مندلوں کا اندرونی حصہ چھت اور تمام دیواریں روایتی غالب کاری اور مختلف اقلیدسی نمونوں کے ساتھ مزین ہے دوسری مندل پر مختلف رنگوں والی چمکیلی ٹائل کا کام بڑی ہی مہارت کے ساتھ کیا گیا ہے دو تنگ دینے چھت پر جانے کے لیے ہیں ایک دینہ جنوباً شمالاً اور دوسرا دینہ جنوباً غرباً کی طرف سے ہے اور فلیٹ ہے ماسوائے شش پیلو جبودرے کے جو تقریباً 0.7 میٹر بلند ہے اور درمیان میں بنا ہوا ہے ایک گزرگاہ یا دروازہ شمال کی طرف ہے اور ایک دروازہ جنوب کی طرف ہے ہوج شکل میں چکور ہے اور ہر طرف سے ایک کی پیمائش تقریباً 7 میٹر ہے 32 مہرابی موکے ہیں اس خوبصورت چکور چبودرے کی شکل کو بنانے کے لیے درمیان میں 33 آر ڈی ہیں لاہور میں بہت سی دوسری یادگاروں کی طرح یہ یادگار بھی سکھوں کی غارتگری سے نہ بچ سکی انہوں نے اپنے مخصر سے دور حکومت میں عمارت سے اچھا میٹیریر چُڑا لیا اور اس کو نقصان پنچایا یہ مغل عمارت آج بھی تقریباً اپنے اثری حالت میں موجود ہے اور ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے ابھی حال ہی میں محکمہ اثار قدیمہ نے اس کی رینوویشن کا بہت اچھا کام کیا ہے اور اس کو دیکھ کر آدمی کا دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو اس کی اثری حالت میں بحال کیا گیا ہے اور بڑا خوبصورت اور دیدہ دیب اس پر ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور اس کو اپنی اثری شکل میں پیش کیا گیا ہے خدا حافظ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ پیش ہوں گے خدا حافظ موسیقی